ادھر بھارت کی راکٹ فورس سے پاکستان اور چین ٹینشن میں آ گئے کیونکہ دونوں کو یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر اب انہوں نے بھارت کو آنکہ دکھانے کی کوشش کی تو ان کا انجام برا ہوگا یعنی بھارت پاکستان اور چین میں جو ڈر پیدا کرنا چاہ رہا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا اصل میں بیتے کچھ مہینوں میں چین نے بھارت کو الگ الگ طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی اسی لیے بھارت نے بھی اسے سبق سکھانے کا پلان بنایا اور راکٹ فورس بنانے کی تیاری میں جڑ گیا بھارتیہ رکشا منترالے دھائی سو پرلے بلیسٹک مسائلوں کا آرڈر دینے والا ہے کیونکہ پرلے بلیسٹک مسائلیں بہت خطرناک ہوتی ہیں یہ ڈیڑھ سو سے پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک اپنے ٹارگٹ کو دھست کر سکتی ہیں یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی انہیں روکنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس مسائل کی رینج کو بڑھانے پر بھی کام چل رہا ہے تاکہ اس مسائل کو اور زیادہ خطرناک بنایا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ چین اور پاکستان کی نیند غائب ہو گئی اس مسائل کو سب سے پہلے بھارتی وائیو سینہ میں شامل کیا جائے گا اسی لیے بھارت اب راکٹ فورس تیار کرنے میں جھٹا ہے اس فورس کا کام سینہ نو سینہ وائیو سینہ کے ساتھ مل کر دشمن کے ٹکانوں پر حملے کو انجام دینا ہے راکٹ فورس کے بننے سے بھارت دشمنوں پر تیزی سے حملے کرنے میں کامیاب ہپائے گا یعنی اگر کبھی چین اور پاکستان سے جنگ ہوتی ہے تو بھارت انہیں تتکال موت توڑ جواب دے سکے گا اس بیچ ڈکشن امریکہ کے دیش چلی اور پیرو کے بارڈر پر سیکڑوں شرناتی پس گئے وہاں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے سے پہلے انہیں پکڑ لیا گیا جس کے بعد وہ اپنے دیش واپس بھیجے جانے کی مانگ کرنے لگے لیکن جب ان سے ضروری دستاویز مانگے گئے تو ان کے پاس پاسپورٹ تک نہیں ملا جس کی وجہ سے انہیں وہیں روک لیا گیا اس بیچ پولیس ستروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اتیق احمد چناؤ لڑنے کے لیے بیلڈروں اور کاروباریوں سے پیسوں کی وصولی بھی کرتا تھا جس سے جڑی ایک پرچی بھی سامنے آئی جس میں اتیق احمد کے نام دی گئی رقم کا ذکر تھا کاروباریوں سے لیے گئے پیسے بینک آف مہراشت میں جمع کروائے جاتے تھے ایسی یہ ایک پرچی نیوز ایٹین کو ملی جس پر اتیق قنام ساڑھے تین لاکھ کی رقم لکھی تھی اس پر چھپیس مارچ دوزار چودہ کی تاریخ اور کھاتا نمبر بھی لکھا نظر آیا بلڈر اور کاروباریوں سے پیسے وصولی کے لیے گلابی اور سفید دو طرح کی پرچوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور اسی حساب سے پیسے لیے جاتے تھے تین سے پانچ لاکھ تک کے لیے گلابی پرچی جبکہ پانچ لاکھ سے زیادہ روپے کی وصولی کے لیے سفید پرچی دی جاتی تھی ادھر تائیوان پر چین کے حملے کی آشنکہ کے بیچ امریکہ نے اپنا سب سے خطرناک یدھپوت تائیوان سٹریٹ میں موجود میڈین لائن کے نزدیک بھی دیا حالی میں چین نے سیما کو پار تین دنوں تک تائیوان پر حملے کی زوردار پریکٹس کی تھی اور اس کے ساتھ ہی چین نے تائیوان پر کبھی بھی حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اس کی اس چتاونی کے جواب میں امریکہ نے اپنی نوسینا کے ساتھویں بیڑے کے یو ایس ایس ملیس کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا یعنی امریکہ چین کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہتا ہے کیونکہ چین نے تائیوان سٹریٹ میں موجود میڈین لائن کو پار کر سیدھے امریکہ کو چنوٹی دے دی تھی یہ امریکہ کی اور سے بنائے گئی وہ لائن ہے جو چین اور تائیوان کو الگ کرتی ہے لیکن چین نے کبھی بھی اس لائن کو نہیں مانا اور جب حالی میں اس کے لاکھ منا کرنے کے باوجود تائیوان کی راشتپتی امریکی دورے پر گئی تو اس کا پارہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا جس کے بعد چین نے اپنے کئی یدھپوتوں جنگی جہازوں لڑاکو ویمانوں کے ساتھ ملٹری ڈرل کی اس سے انہیں بھیاس کے ختم ہونے کے بعد بھی چین کے کئی جنگی جہاز تائیوان کی سیما سے نہیں لوٹے اور انہوں نے تائیوان کو گھیرے رکھا لیکن اب امریکہ نے اپنے یدھپوت کو اس کے سامنے کھڑا کر جنگ کی آشنکہ کو اور بھڑکا دیا اس خطرے کو دیکھتے ہوئے چین نے ہائی الٹ جاری کر دیا مانا جا رہا ہے کہ تائیوان کے مددے پر پہلے سے ہی باکھلایا چین اس پر پلٹ وار ضرور کرے گا لیکن اگر چین نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو پھر امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا حالانکہ امریکہ نے یو ایس ایس ملیس کے تائیوان سٹیٹ سے گزرنے کو روٹین پریکٹس کا حصہ بتایا لیکن چین کے سخت تیوروں سے ساف ہے کہ امریکہ اور اس کے بیچ کبھی بھی مہا یدھ چھڑ سکتا ہے